بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز میں ہوں مسکان خان اور میں آپ سب لوگوں کو اپنے چینل پر ویلکم کرتی ہوں خجور اور دہی الگ الگ تو ہم اور آپ سب لوگ کھاتے ہیں اور اسے مختلی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں لیکن ان دونوں کو ملا کر دہی بنا کر کھانے سے جو ہیران کن فائد حاصل ہوتی ہیں وہ تو میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی پہلے میں آپ لوگوں کو خجوری دہی بنانے کا طریقہ بتا دیتی ہوں خجوری دہی بنانے کے لیے ایک سو بیس گرام خجوریں لے لیں اور ان کی گھٹنیاں نکال لیں اور اگر خجوریں مدینہ کی ہوں اور اجوہ بھی ہوں تو کیا بات ہے میرے پاس چونکہ یہ اجوہ خجوریں ہیں تو میں یہ استعمال کروں گی اب ان خجوروں کو باریک چھوڑی کے مدد سے کٹ لیں اب ایک کلو گرام دودھ لیں اور دودھ گرم ہونا چاہیے اور دونوں چیزوں کو بلینڈر میں ڈال کر بلینڈ کر لیں اتنا بلینڈ کریں کہ خجور دودھ کے ساتھ حل ہو جائے اور جوس جیسا بن جائے اب اس دودھ میں ایک ٹیبل سپون دہی ڈال کر رکھ دیں اور چوبیس گھنٹوں میں یہ دہی بن جائے گا اور یہ دہی کس قدر لذیذ ہوگا یہ تو آپ کھائیں گے تو پتا چلے گا اور اگر آپ کو بھی واقعی لذیذ لگے تو کمنٹس کر کے مجھے ضرور بتائیں یہ تو تھی لذیذ ہونے کی بات اور میں آپ کو اس کے فائد کے بارے میں بتاؤں گی ویسے تو سادہ دہی کہ بھی بہت ہیرانکن فائد ہوتے ہیں اور جب اس میں خجور ڈال لیتے ہیں تو یہ فائد دوبالہ ہو جاتے ہیں لذت کے حساب سے بھی اور فائد کے حساب سے بھی اب ہم اس کے فائد کے بارے میں جان لیتے ہیں نمبر ایک یہ بہترین انٹی آکسیڈنٹ ہوتا ہے جو بڑھاپا جلدی آنے سے روکتا ہے نمبر دو خون کی کمی کے مریضوں کے لیے بہت مفید ہے بیٹ کے جملہ مراس کے لیے بہت فائدہ مند ہے اور جگر کے فیل کو ٹھیک کرتا ہے اس کے علاوہ جسمانی میند کرنے والوں کی تھکاوٹ دوب کرنے میں لا جواب ہے تو اتنے زیادہ فائدی ہیں آپ اس کو بنائیں کھائیں اور اس کے فائد سے لطف اندوزو اور پھر مجھے کمنٹس کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو کیسا لگا اس کے ساتھ ہی اپنی دوست مسکان خان کو اجازت دیجئے انشاءاللہ تعالی پھر کسی نیکسٹ انفارمیٹی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ